سر ایلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب پہلے تو ان سے بولیں امپورٹڈ گورنمنٹ سے کہ ایک فیصلہ کر لیں گے ہم دہشتگرد ہیں یا نہیں ہم ساری جو لیڈرشپ ہے طریقہ انصاف کی تمام طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر آپ نے کاٹے میں دہشتگردی کے پرچے اور آپ کہہ رہے ہیں دہشتگردوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آ کر اور وہ بھی انویٹیشن کوئی کاغذ میں نہیں ہے سنٹرل آفیس ہے میں نے یہاں پورا آفیس چیک کروا لیا بھائی کہیں پہ کوئی آپ کو انویٹیشن نظر آیا ہے کہیں نہیں نظر آیا یہ ٹی وی کے بیانات ہے صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردوں کو بلا کے ہم یہ پتا کریں گے کہ دہشتگردی کیسے رکھی جا سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دہشتگردی اس وقت پاکستان میں دو لوگ کر رہے ہیں ایک ہے وہ دہشتگرد جو اس وقت خاص طور پر خبر پختونخوا کے صوبے کے اندر دہشتگردی کے باقیات کے اندر ملبس ہیں اور دوسرے دہشتگرد وہ ہیں جو آئین قانون کو توڑ کر آزم سباتی پر ظلم کر رہے ہیں شباز گل کے اوپر ظلم کر رہے ہیں فواد چودری کے چہرے کے اوپر کپڑے ڈال کے ہتھکڑیاں لگا کے کوٹ میں لے کے آ رہے ہیں شیخ رشیر کو غیر قانونی طور پر اٹھا رہے ہیں تو جناب دہشتگردی اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ دہشتگرد جو اس وقت حکومتی نظام چلا رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کو اس نظام پر سے اتاریں نا پھر دوسرے جو دہشتگرد ہیں ان سے بھی مقابلہ کیا جائے گا اور اس صرف یاد دلانے کے لیے یہ ساڑھے تین سال عمران خان کے ہوتے ہوئے نہ کوئی ڈرون حملے ہو رہے تھے نہ بڑی دہشتگردی کی عبارداتیں ہو رہی تھی ملک کے اندر امن تھا اور ملک خوشحالی کی طرف جا رہا تھا دوسرے والا جو آپ کا سوال ہے کہ اسلام آدم میں کیا کینڈیڈیٹس وہی ہوں گے جی وہی تین کینڈیڈیٹس ہوں گے ابھی میں دو بجے جاؤں گا اپنے ایک آخذات جمع کرانے کے لیے اور بڑی مشکل سے کسی الیکشن میں آئے ہیں یہ تو ہر الیکشن سے بھاگے ہوئے اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کا آرڈر ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا ہوا ووٹر وہاں پہ موجود تحریک انصاف کا ورکر وہاں پہ موجود میڈیا وہاں پہ موجود اور یہ ادھر سے بھاگ گئے تھے تو اب آپ کے ذریعے میری ان سے درخواست صرف یہ ہے کہ یار ہننا نہ جانا ٹھیک ہے نا آپ باہو میدان کی اندر کم سے کم آگے در مقابلہ تو کرو نا جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا وہ ہے اس وقت جو ہے جو ہمارے آخری تیتالیس ایمین اے جنبی نوٹفیک کیے گئے تھے ان کے بستی کے واپس لے لیے گئے تھے اور انہیں کیوں لیے تھے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ہماری ہیرنگ گئی سپریم کورٹ کے اندر کورٹ نے بھی ہم سے یہ کہا کہ جی آپ دوبارہ بھی کنسٹر کریں کہ آپ کو تو پورٹ کے اندر اسیمبلی کے اندر بھونا چاہیے اس کے بعد مشاورت ہوئی اور چیئرمن عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسیمبلی میں لیڈر آف آپوزیشن کی پوزیشن واپس دینا چاہتے ہیں اس فیصلے کی بنیاد کو اعلان کر دیا گیا اس اعلان کو کرنے کے بعد یہ استیفے واپس لیے گئے تھے اور وہ سپیکر جو کہہ رہا تھا کہ جب تک میں انفرادی طور پر ملنا لوگوں سے قانون کی لوازمات پورے نہیں ہوتے اسی سپیکر نے بغیر کسی سے ملے ہوئے استیفے منظور کر دیے تو میرے خیال میں قانونی طور پر جو سپیکر صاحب نے کیا ہے جو پہلے کیا تھا استیفے نامنظور کر کے وہ بھی قانون کی خلاف وردی تھی اور جو اب کیا ہے وہ بھی قانون کی خلاف وردی ہے کیونکہ ان کا کوئی کام قانون کی بنیاد پر ہوتا ہی نہیں ان کے سارے فیصلے جو ہیں اپنی ذاتی سیاست کی بنیاد پر ہوتے ہیں سرد بھر صاحب یہ کہا آپ نے بڑے یقین کے ساتھ دیفنیٹ ٹرز میں کہا ہے کہ ادلی اقتر پاکستان کی سیاست کی سیدھ کا تیئر ہونے جا رہا ہے سرد اس کو تھوڑا الیبریٹ کریں گے یہ آپ کا ہنچ ہے یہ آپ کی انفرمیشن ہے کیا ہے سردہ میرا ہنچ ہے نہ میری انفرمیشن ہے یہ میری بڑی سادہ ایک پاکستان کے آئین کی کا طالب ہونے کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے عوام یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ ملک کو کدھر لے کر جانا ہے لیکن جو فیصلہ کیا گیا خبر پختون خواہ پنجاب اسیمبلیوں کو تحلیل کرنے کا پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ پورے نہیں کر سکیں گے وہ ایک سو اچھاسی پورے ہو گئے پھر انہوں نے کہا پرویز الائی نہیں تحلیل کرے گا پرویز الائی نہیں تحلیل کر دی اسیمبلی خبر پختون خواہ تحلیل ہو گئی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے نہیں دیں گے یہ ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے یہی کرنا ہے ہم اپنی پٹیشن لے کے ہائی کورٹ میں چلے گے لاہور ہائی کورٹ میں دو دفعہ ہیرنگ ہو چکی ہے پشاور ہائی کورٹ میں آج پہلی ہیرنگ تھی اور تھرزدے کو جمعرات کے دن پرسوں کے دن لاہور ہائی کورٹ کے اندر تیسری ہیرنگ ہونی ہے جیسے جد صاحب نے خود کہا تھا پشلی دفعہ اس میں کوئی بڑا آئینی سوال موجود نہیں ہے واضح حقائق ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ اس ہفتے کے آخر تک وہ تو جلسہ فیصلہ کریں گے کس دنوں نے ججمنٹ لکھنی ہے لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک یہ فیصلہ آ جائے گا کہ پنجاب الیکشن کی طرف جا رہا ہے اگلے ہفتے کے پی کے الیکشن کے اناؤنسمنٹ آ جانی ہے اور جیسے ہی پاکستان اس الیکشن کی طرف جائے گا تو پاکستان اب اس راستے پہ پہلے اپنے قدم لے لے گا کہ ایک آزاد حقیقی طور پہ آزاد پاکستان جہاں پہ حاکمیت اللہ کی ہے لیکن اس اللہ کی حاکمیت کو صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے ذریعے پاکستان میں فیصلی کی جائیں گے کسی اور کو یہ ہے